آئینہ لو سینٹوس میں چلنے والی ہے بولے ٹرین اور اس کے لیے ہم لینے آ چکے ہیں ٹکٹ یعنی ٹکٹ ہوگی تب بھی ہم بولے ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں باقی نہ یہاں پر اتنا راشی کیوں ہے یہ سارے لوگ بولے ٹرین کی ٹکٹ لینے آئے ہوئے ہیں اگر تم نے بھی ٹکٹ لینے ہیں تو جا کر اس لائن میں کھرا ہو جا ابے کیا سارے لوگ ادھر ٹکٹ لینے آئے ہوئے ہیں یار میں ٹکٹ کیا سے لوں گا میری بھاری آتے آتے کانفی ٹائم گزر جائے گا ابے یار کچھ تو کر دے یار پولیس والا ہے کوئی ہیلپ ہی کر دے جا وہاں پر لائن پر کھرا ہو جا باقی نہ پچار ٹکٹیں باقی رہتے ہیں اس کے بعد سیٹیں فل ہو جائیں گی دیکھتا رہ جائے گا یہ تو ہیلپ نہیں کرنے والا یار اس کی ڈیوٹی ہے ساروں کو پروٹیکٹ کرنا صرف مجھے ہی نہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس لائن پر کھرا ہو جاؤں یہ والی لائن ٹھیک ہے یار باقی میرے آگے تین تین چھے اس لائن میں پانچ پندے آگے ہیں اور اس لائن میں چھے اور اس لائن میں بھی پانچ ہیں یار اس طرح سے تو کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا میرا اب کیا کروں کس جگہ پر جا کر لوں ٹکٹ مجھے نا ٹکٹ ضرور لینی ہے سنچن پنچنے بھیجا تھا کہ ضرور لے کر آنا ٹکٹ بھرنا یار سارا پلان چھوپڑ ہو جائے گا پھر اس سائیڈ پر تو کاؤنٹر ہے یار میٹروس لو سینٹوس ٹرانس لیسٹ یعنی یہاں سے بھی ٹکٹ لے سکتے ہیں یار ایسے ٹیم ویسٹ کر دیا میں نے چلو فٹہ فٹ ٹکٹ لیتے ہیں یہاں سے لیسٹ کو فائلی گائز ٹکٹ میں نے لے لیا اور کافی مشکل سے آیا ٹکٹ کیوں کہ یار وہاں پر کافی لائنے تھی تو اس لیے مشکل سے یار دیا ان لوگوں نے مجھے ٹکٹ جو اندر بیٹھ ہوئے ہیں دفتر کے اندر ان لوگوں نے کافی مشکل کے بعد مجھے ٹکٹ دے ہی دیا پانچ ٹکٹ میں لے کر گیا ہوں کیونکہ یار تین تو ہم لوگ ہیں ایک میں ہو گیا سینچن بینچن اور ایک چو پانچویں ٹکٹ ایسے یار لوگوں کو گفت کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارے ساتھ چل سکتا ہے پانچویں ٹکٹ جو ہے نا کسی کو بھی میں دے سکتا ہوں وہاں پر بھی یا پیر اپنے گھر کے سامنے ہمسائیوں کو نہیں ہمسائیوں کو تو میں نہیں دینے والا ان لوگوں کے پاس آر ایڈی اتنا سارا پیسہ ہے وہ تو لے سکتے ہیں ٹکٹ بٹ وہاں پر جو بھی گریب دیکھے گا اس کو ٹکٹ دے دوں گا میں تو چلتا ہوں سیدھا اپنے گھر کی طرف وہیں پر جاگر سینچن بینچن شاید مجھے لگتا ہے ریڈی ہو چکے ہوگے ان لوگوں کو بتا ریا تھا میں کہ میں ٹکر لینے جا رہا ہوں اور تم لوگ نہ تھیاری پکر لینا جیسے ہی میں آؤں گا پٹا فٹ گھاری میں بیٹھ کر نکل جائیں گے اور یہ والی گھاری میں نہیں لے کر آیا ہوں سیمون کے شوروم سے کیونکہ یار میرے پاس کوئی اچھی سی گھاری نہیں تھی تو میں نے سوچا پیسے تو میرے پاس ہیں پرے تو ایک نئی گھاری لے لیتے ہیں اور پیچھے جو میری گھاری کھری ہوئی ہے وہ بہت ہی بیکار قسم کی گاری ہے بٹا یہ سنچن پنچن کام پر ہے یار ان دونوں کو میں نے کہا تھا کہ ریڈی ہو جانا اور یہاں پر چوب کو دیکھو اور سنچن پنچن کے کام دیکھو پینک بے ہم تو ریڈی ہو چکے ہیں میں اور پنچن باقی جو چوب ہے یہ نہیں جا رہا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں جانا پر ایسا کیا ہو گیا کہ چوب جانے کے لیے ریڈی نہیں پہلے تو کہہ رہا تھا ہوں گے مجھے چلنا ہے پولے ٹرین کی سیل کرنے کے لیے اب اس کو کیا ہو چکا ہے چوب بتا دے یار کوئی پرابلم ہے یا کوئی تکلیف ہے ہمیں بتا دے یار ہم تیری ہیلپ کر دیں گے اب کلوے مجھے نہیں جانا چلے جاؤ تم تینوں پیس جھو ٹکل لے کر آئے ہو نا کسی گریب کو دے دینا یا وہاں پر کوئی بچہ ہوگا نا اس کو دے دینا میں نہیں جانے والا یا طبیعت خراب لگ رہی ہے مجھے ٹھیک ہے یا چوب اگر تو نہیں جانا چاہتا تو ادھر ہی رکھ جانا بھی ہمارے گھر میں آج کل کچھ اوریاں ہو رہی ہیں تم دھیان رکھ لینا اور سنچن بینچن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں سیدھا ریلوے سٹیشن وہاں پر ہم نے ویٹ کرنا ہے پولے ٹرین کے آنے کا جیسے پولے ٹرین آئے گی اس میں بیٹھ کر نکل جائیں گے پولے ٹرین کا ایکسپیرینس لینے کے لیے پہلے تو یار جیکٹ میں نے چینج کرنی ہے تو ایٹم بغیرہ میں کچھ بھی نہیں ہے فل شیلٹ میں کچھ نہیں ہے سوٹ نہیں ہے میرے پار جیکٹ ہی پہن لیتے ہیں کوئی اچھی سی جیکٹ دیکھ لیتا ہوں یہ بھی اچھی نہیں ہے کوئی نیچے سے یہ ٹھیک ہے اوپر باری چلو ٹھیک ہے نکلتے ہیں یہاں سے باقی نیچے پہنٹ ٹھیک ہے یار کوئی چینج نہیں کرنی اتنا موسم بھی تھنڈا نہیں ہے بٹ میں نے جا کر ٹرین میں بیٹھنا ہے اچھے ایسے ٹرین میں بیٹھیں گے تو فل ایکسپیرنس ہو جائے گا بولے ٹرین کا بولے ٹرین کتنی زیادہ تے دو سکتی ہے میکسیمم یار جہاں تک میں نے سننا ہے اس کی سپیٹ فور انڈرٹ پر کلو آور ہے یعنی ایک سیکنڈ میں یہاں سے فل ہو جائے گی اور ہمیں فتہ بھی نہیں چلے گا کہ بولے ٹرین آئی ہے آئی یعنی لیکن وہاں پر رکے گی آرام سے تو ہم فٹہ فٹ بیٹھ جائیں گے اس ٹرین میں آجاؤ یار چلتی سے آجاؤ ٹائم نہیں ہے میرے پاس سنچن تو پیچھے بیٹھ گیا ابے پنچن آگے بیٹھ جائے ابے تم لوگوں کا ڈرائیور ہوں گیا چھو لٹھی ہے یار کوئی بار نہیں دونوں پیچھے بیٹھ گئے اب آرام سے گاری کو لے کر چلتے ہیں پاکہ یار جو بولے ٹرین کا ایکسپیرینس آج ہونے والا ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے یار فور ہنڈرٹ پر کل آور کی رفتات سے چلے گی نا تو کیا دیکھیں گے یار کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ایک ہی منٹ میں یار پورے لوس اینڈ ٹوس کا چکل لگا لیں گے لیکن کچھ بھی ہو یار بولے ٹرین کا آج ایکسپیرینس کر کے ہی جائیں گے لیس کو اس آئی پر اپنی گاری کھڑی کر لیتے ہیں جو کچھ بھی ہوگا بعد میں ہوگا اور یہاں پر سٹیشن بھی کافی بھوڑا بنا رکھا ہے یار پہلے تو اتنا بھوڑا سٹیشن نہیں تھا یہ حالی میں بنا ہے ہم آئے نہیں ہیں کافی عرصہ ہو چکے ہیں سینڈی شوپ کی طرف چلو بھئی آج ہو یار پیچھے پیچھے پاکہ یار اتنا بھوڑا سٹیشن بنانے کی کیا ضرور جاتی ہیں چھوٹا سا سٹیشن بنا دیتے ہم ادھر ہی پھر بھی آئی جاتے لیکن اتنا بھارا سٹیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی یہاں پر دیکھو چلتے چلتے کافی ٹائم بھی گزر جائے گا اتنا بھارا سٹیشن فیل حال میں تو باہر ہوں جیسے اس سائیڈ پر پہنچتا ہوں پھر تم لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کتنا بھارا سٹیشن ہے فیل حال نیچے تو ہائیوے جا رہا ہے اس لیے اتنی بڑی پول بنائی ہے لیکن اس سائیڈ پر تو بنا سکتے تھا نا بھریج اور پارکنگ کا آئیڈیا بھی اس سائیڈ پر ہو سکتا تھا لیکن سرک کے پار بنانے کا کیا فیدہ کچھ تو کیا ہوگا یار مجھے کیا پتا یہ انجینئر کا کام ہے پتہ نہیں کیسے اس نے ڈیزائن کر رکھا ہے باقی ویٹ کرتے ہیں کتنی دیر میں آتی ہے یہ بولیف ٹرین من تو کر رہا یار اس کو چھلانے کا لیکن میں نے تو وہاں پر بیٹھ کر ایکسپیرینس لینا ہے کتنی دیر میں آ جائے گی اس سے پوچھ لیتے ہیں ہیلو بھائی یہاں پر ٹرین کتنی دیر میں آئے گی بھائی صاحب میں بھی آدھا گھنٹے سے ویٹ کیے جا رہا ہوں ٹرین آنے والی نہیں ہے پتہ نہیں یہ سٹیشن والے بھی کچھ نہیں بتا رہے دو مطبع جا کر پوچھ کر آیا ہوں کہہ رہے کہ ابھی آ جائے گی ابھی آ جائے گی لیکن ابھی تک نہیں آئی لیکن یہاں پر ایک اور ٹرین چلی جا رہی ہے جس کی سپیٹ بہت ہی زیادہ ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ گھر پر ہے تم جا کر پوچھ کر رہو شہر تمہیں بتا دے اچھا تو میں کوشش کرتا ہوں جانے کی یعنی سٹیشن کے اندر جا کر ورکر جو یہاں پر سٹیشن ورکر ہے اس سے پوچھ کر آتا ہوں پہلے تو یہاں پر تھوڑا سا نہ گھوم پھیل لیتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں بھی یہاں پر بولے ٹرین کے لیے آیا ہوں اور یہاں پر اتنا بڑھا یار ارے بھائی صاحب تم بھی ٹرین میں بیٹھنے آیا ہو میں بھی یہاں پر بولے ٹرین میں بیٹھنے آیا ہوں کبھی بیٹھا نہیں ہوں اس لیے آج ایکسپیرینس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے انکل کرو ایکسپیرینس میں تو سٹیشن دیکھ لیتا ہوں ہالی میں بڑھا ہے اور بڑھا بڑھا ہے اور یہاں پر لوگ بیٹھ بھی لے کر آگے اب یہ ٹرین یہاں سے چلنی ہو سیدھا اسی سٹیشن پر آ کر اکنی ہے وہ بھی دو منٹ کے اندر اندر اور یہ بیٹھ لے کر آگے چلو میں چلتا ہوں سیدھا سٹیشن ورکر سے بات کر لیتا ہوں کتنی دیر میں یہاں پر ٹرین پہنچنے والی ہے اگر نہیں تو کیا پرابلم ہے ٹیم تو ہو چکا ہے بھائی صاحب یہاں پر ٹرین کیوں نہیں پہنچی بھائی صاحب کیا بتاؤں ٹرین پچھلے سٹیشن سے چلی نہیں ہے کچھ پرابلم آ چکے ریلوے ٹریک پر ایک ٹرین فورڈ انڈر کلومیٹر کی رفتہ سے چل رہی ہے اور اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہے جب تک اس کا پیٹرول ختم نہیں ہو جاتا تو وہ ٹرین نہیں رکے گی آٹومیٹک لگ چکے اس کے سسطر میں کچھ پڑنی خرابی آ چکے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی یا پھر پیٹرول ختم نہیں ہو جاتا تب تک وہ ٹرین نہیں رکنے والی اگر تم اس ٹرین کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو باہر جا کر دیکھو یہاں سے ابھی گزرے گی فل سپیڈ میں اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فورڈ ہو جائے گی یہاں پر ہم ویٹ ہی کر رہے تھے اور اس نے بتا دیا یار مجھے ہی بتایا اور کسی کو نہیں بتایا کہ ٹرین نہیں چلی اور یہاں پر اتنے سارے بندے ویٹ کر رہے ہیں اور سٹیشن دیکھو یار کچا کچھ بھرا ہوا ہے پولے ٹرین کے لیے اور یہ بتا رہا ہے کہ پولے ٹرین چلی بھی نہیں ہے اور ایک فرنی خرابی آ چکے ایک ٹرین میں اور اس کی سپیڈ بھی میکسیمم فور ہنڈرڈ ہے یار اتنی تیز رفتار سے کیسے دو سکتے ایک ٹرین تھوچنے کی بات ہے اور یہاں پر جو ٹرین چلتی ہے نا لو سینٹوس میں اس کی سپیڈ میکسیمم ایٹی سے نینٹی ہوتی ہے اور اس کے درمیان ہی چل پاتی ہے اور یہاں پر فیٹ کرتے کرتے یہ آ چکے ٹرین اور یہ گئی بھائی صاحب اتنی تیز سپیڈ اب بھائی صاحب میں تو دیکھتا رہ گیا اور وہ پھر ہو گئی اب کیا کروں گا یار اس ٹرین کو کیسے روکوں گا یہ ایک منٹ کے بعد ابھی ادھر آ جائے گی اور اس کو روکنے کا کوئی تو جوال لگانا پڑے گا تب بھی ہم بھولے ٹرین میں بیر سکتے ہیں اور اس کا ایکسپیڈین کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا اگر سنچن پینچن کو بھی بتا دیا نا لوگوں نے شور مچا دینا ہے اور سارے سٹیشن میں خبر پھیلا دینا ہے کہ بھولے ٹرین نہیں آنے والی کچھ تو کر گی یار مجھے ہی اس ٹرین کو روکنا ہے اور اسے پٹرے سے ہٹا کر بھولے ٹرین کے آنے کا ویٹ کرنا ہے اور یہاں پر اناؤنسمنٹ تھوڑی دیر میں ہو جائے گی کہ ایک گھنٹہ باقی ہے بھولے ٹرین کو آنے میں میں کوشش کرتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹرین کو روکنے کی چلو چھت پر چرتے ہیں اور چھت پر چر کریں اس ٹرین کو روکا جا سکتا ہے وہی ایک طریقہ ہے بیس ٹرین کو روکنے کا جیسے یہاں سے ٹرین آئے گی چھلانگ لگا دوں گا اور فٹا فٹ اس کے اوپر چلا جاؤں گا ایک بار اس کے اوپر چلا گیا تو پھر ٹھیک ہے یار ٹرین مجھے لگتا ہے آنے والی ہے ساؤنڈ مجھے پہلے ہی پتہ لگ کیا تھا لیس کو ٹرین میں اوپھوئی اوپھوئی ساں بچ گیا یار نہیں تو یار آج پوتی گھر بار رونے والی تھی ابھی یار کتنی سا پیٹے میں نے تو سی فٹ جمپ لگایا تھا اڑے کیا کروں اس ٹرین کو بھی روکنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو طریقہ بھی استعمال میں تھا وہ تو فیل ہو چکا ہے الٹا یار ٹرین نے میرے ساتھ ہی پرینک کر دیا اب چلتا ہوں کوئی اور جگہ جا کر دیکھتا ہوں وہاں سے چھلانگ لگاتا ہوں اگر وہ جگہ بیسٹ ہوئی تو فائلی یار یہ والی جگہ نا بہت ہی اچھی لگی مجھے اور ٹرین بھی آنے والی ہے تو یہاں سے لگا دے تھا جمپ پہنچا ہوں فائلی گائز ٹرین کے اوپر آ چکا ہوں اب نہ مجھے اس ٹرین کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا ہے اور اس کی میکسیمم سپیٹ دیکھو یار ابھی جب میں اس کنٹینر کے بلکل بیچ میں ہوں تو پھر بھی یار ڈرن لگتا ہی جا رہا ہے کہ اتنی سپیٹ میں کہیں اڑی نہ جاؤں یار جیسے اڑی اڑی جانے والا ایسے میرے ساتھ ہی نہ ہو جائے آرام آرام سے جانا پڑے گا کیونکہ یار جب ٹرین یہ مور کٹ کیا ہے یار ٹرن آتا ہے تو کافی دکت ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرین ابھی الٹی ہونے والی ہے لیکن نہیں یہ سیدھا ہوں بھائی یہاں سے تو میں نے سیف جمپ ہی لگایا تھا اور نیچے آ کر گیر گیا ابھی نہ تھوڑی دیر کے لیے فیٹ کرنا ہے جیسے ہی کوئی اچھی سی جگہ آتی ہے تو میں اس کے اوپر جار کر ٹرین کو روکنے کی کوشش کروں گا فیلال یا ٹرنل سے نہ میں گزر جاؤں ٹرنل سے گزرنے کے بعد اب آئے گا مسا اوہ اگیا 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 نیچے گیریا یار اس کی ٹاکس کی میں نے سوچا تھا میرا کام ہو جائے گا لیکن نہیں ٹرین نے الٹھا یار مجھے گرا دیا تھوڑی دیر کے لیے ویڈ کرتے ہیں لیس گو فائلی گائی دوبارہ آ چکے ہیں ٹرین کے اوپر اور اس پر جو جمپ لگایا تو سیدھا یار اس کنٹینر کے پاس جو بڑا والا کنٹینر ہے پیچھے اس کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا ورنہ یار ادھر دیکھو کون بھی لگا ہوا ہے میرا اب میں نے اس کو روکنا ہے کیسے روکوں انچن کے اندر جا نہیں سکتا کیونکہ انچن جو ہے نا وہ لوک ہے اور اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایسا کرتا ہوں یہاں پر سٹیکی بمپ لگا رہتا ہوں وہی طریقہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے چلو سٹیکی بمپ نکالتا ہوں باقی جو بھی طریقہ لگے گا وہی بھی بیسٹ ہے یار باقی یار دیکھو وہ ڈر لگ رہا ہے اس کے اوپر کھرا ہونے میں بھی کیونکہ یار اگر تھورا سبھی ٹرین ٹرم آتی ہے تو میں تو نیچے ہی جا کر گروں گا لیسٹ کو سٹیکی بمپ سٹیکی بمپ کہاں پر گیا ابھی ابھی یار آرام سے نیچے لگانا پڑے اب ٹھیک ہے ایک ادھر لگا دیا میں نے اب باقی کدھر لگا ہوں سوچنے کی بات ہے جیسے ہی پھینکتا ہوں ہوا سے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں اوکے یہاں پر اگر میں بیٹھ نہیں جاؤں وان ٹھو ٹری نہیں پیتر گیا یار وہ گر گیا ابھی یار کیا کرو سانے ادھر ہی لگاؤں گا کچھ اوڑی جگہ پر بھی لگانے پڑیں گے جیسے یہ کنٹینر یعنی یہ انجن پر میں لگ جائے ایک دو نہیں لگے گا مجھے کم فرم پتہ نہیں لگے گا ادھر کوئی اوڑ رک جائے گی باقی جو ہو گا دیکھا جائے گا ایک منٹ یہاں پر بھی سٹیکی بمپ لگا دیتا ہوں وان کدھر گیا او بھائی یا سٹیکی بمپ بھی نظر نہیں آرہا کدھر جا رہے ہیں سوچنے کی بار میں تو ادھر ہی لگائی جارہوں وہ پڑھا ایک اور دوسرا بھی ادھر ہی جا گی رہا کوئی سائی پر فائنل گائی سٹیکی بمپ میں نے تو لگا دیا تھوڑی سی دیر نہ ویڈ کرتا ہوں جیسے کوئی اچھی سی جگہ آتی ہے ادھر ہی پھوڑ دوں گا مجھے پیچھے جانا ہے سکو بھائی کیا کٹ مار یا یا پر کیا ہو گیا ہو بھائی سو بھائی یار میں تو فیزا میں پیرا شوٹ ہے پڑھا میرے پاس کافی یار پیرا شوٹ تھا میرے پاس اگر پیرا شوٹ نہ ہو دا نا تو یہ پر میں بھی گرنے والا تھا جیسے ٹرین کی چلو ٹرین کو جا دیکھ چلنے کا ویڈ کرنے پڑے گا کتنی دیر میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے چلنے والی کیونکہ جو ٹرین میں خرابی آئی تھی اس کو تو میں نے بلاس کر دیا میں نے بلاس نہیں کیا یار میں نے تو سٹیکی بم لگائے جیسے گاری سے ٹکرائی تو گاری کی وجہ سے دھور تاکہ آگ لگی ہوئی ہے کافی دیر ہو چکی ہے لیکن آگ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی کیونکہ یار اتنی سپیٹ تھی ٹرین کی تو اس کا مطلب ہے دو چار گھنٹے تو آگ لگی رہی گی لیکن اب بھی فائر بل گیٹ والے آج آج آگ کو بھوچھا دیں گے تو آج کے لئے ملتے ہیں تب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سب کر دینا